ہماری منتلی سریز کے اس خاص اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے جس کا نام ہے بگ ٹرینڈز ویڈ اے ایس جہاں اس کاریکر میں دیش کے جانے مانے ایکسپرٹ اطول سوری صاحب ہمارے ساتھ کاریکر میں ہوتے ہیں شامل اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کے بڑے ٹرینڈ آپ کو فولو کرنے چاہیے اس بازار میں ویلتھ بنانے کے لیے آج سے اور یہ ٹرینڈ ایسے ہیں جس صرف گیان کے نہیں ہیں بلکہ کام کے ہیں یاد ہوگا آپ کو پہلے اپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے الیکشنز سے ٹھیک چھ مہینے پہلے اور ٹھیک چھ مہینے بعد پچھلے پانچ الیکشنز میں بازار ہمیشہ مجبوط رہتا ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے اس کے بعد ہم نے سمال کےپ اور میٹ کےپ شیروں کے ویلیوشنز کو لے کر ایک اپیسوڈ کیا تھا کہ اب بھی یہ مہنگے نہیں ہیں اتیاس اٹھا کر دیکھئے اور تب سے لے کر اب تک کتنی تیجی وہاں پر بنی ہے انڈیکس فنڈز کو لے کر لوگ عام طور پر مانتے ہیں کہ پیسی فنڈ ہے آرام سہی جس کو سستی کے ساتھ کام کرنا ہے ان کے لئے اچھے لیکن کتنے ایکٹیو انڈیکس فنڈ ہیں اپنے آپ میں انڈیکس میں جو بدلاؤ ہوتے ہیں اس کے چلتے کس طرح سے خراب شیر باہر ہوتے ہیں اور اچھے شیر آ جاتے ہیں جو کسی بھی فنڈ مینجر کے لئے بڑا مشکل کام ہے اس پر ڈیپ ریسرچ کی اور جب اتنی تین بہت اپیسوڈ سے آپ نے دیکھ لی تو میں جانتا ہوں کہ آپ کی امیدیں اتل سر سے بہت زیادہ ہیں مراثن ٹرینڈ کے پی ایمیس کے فاؤنڈر اتل سوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اتل سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا جیسا میں نے ماہول بنائی دیا کہ لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہیں یہ بتائیں کہ آج کا اپیسوڈ یہ والا کس ٹرینڈ کو لے کر آپ بنا رہے ہیں دیکھئے دوہزار تئیس اچھا گیا کافی لوگوں کو ملتا ہوں سب تھوڑے دھرے ہیں کریکشن کب آئے گا دراتے بھی ہیں لوگ اب سب چیز ڈسکاؤنٹ ہو گئی ہے اب تو پولٹکس بھی ڈسکاؤنٹ ہو گئی ہے پہلے تو تھا کہ موڈی آئے گے نہیں آئے گی اب وہ بھی ڈسکاؤنٹ ہو گیا ہے سب سے بڑی فارسٹس گروہ انٹریم بجٹ آگیا یہ ہو گیا جی ڈی پی گروہ اب تو پتا سب پتا ہے سب مارکٹ میں اب کیا ہے اب تو مارکٹ گھٹنی ہی ہے تو اس حساب سے ہم نے سوچا کہ یار دو ہزار چوویز کا کیا ٹریگر ہوگا یہاں کا کیا بڑا ٹرینڈ ہوگا کریکٹ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز ہم بھول گئے ہیں دیکھنا وہ ہے گلوبل ایکوٹی مارکٹس لیکنس لارسٹ ایر اتنا ڈومیسٹک کا تھا لوکل فلوز کی ہم بھول گئے ہیں کہ we are part of a global bull market اور یہ bull market جو ہے ایکچولی ہے نا بچ میں تو ایسی عادت پڑھ گئی کہ ڈاو نیسٹک سے کیا لیند ہے ہم تو ہماری مستی میں چل رہے ہیں ہمارے پیسے ہمارے market ہمارے mid cap ہمارے small cap ہمارے fund اتنے بڑے بڑے ہو گئے تو ایکچولی ہے نا وہ minute to minute day to day correlation تھوڑا ختم ہو گیا یہ ہے کہ ختم ہو چکا ہے مجھے 32 سال ہو گئے ہیں اس market میں جو بڑے سائیکلز ہوتے ہیں انیل یہ global ہوتے ہیں دو ہزار کا IT bull market تھا وہاں پہ نیز ڈیک ہو رہا تھا یہاں بھی IT کے stock چل رہے تھے اور جب crash ہوا پوری دنیا میں ساتھ میں crash ہوا 2003-2008 ہمارا بہت بڑا bull market رہا یہ صرف انڈیا میں نہیں تھا یہ global تھا جب crash ہوا financial crisis وہاں پہ ہوئی subprime وہاں پہ ہوئی لیکن crash تو سب جگہ ہو گیا covid as recent as 2020 اب دیکھیں گے تو جو بڑے trends ہوتے ہیں یہ global ہوتے ہیں ان global میں کوئی market outperform کرتی ہے کوئی underperform کرتی ہے اس کے جو fundamentals اس ٹائم کیا ہوتے ہیں لیکن جو بڑی moves ہوتی ہیں they are global in nature تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلے دو سال میں سب سے بڑا trigger جو ہم دیکھنا بھول گئے ہیں is actually a very big equity global bull market اور یہ bull market last month start ہوا ہے شروع اب ہوا ہے یہ شروع ہوا ہے آپ تو بڑی headline والی بات کریں تو پہلی چیز تو ہے کہ اگلے دو سالوں میں جو بڑی تیجی بنے گی وہ دنیا فر میں بنے گی یہ point number one دنیا بھر کے market اب بڑے bull market میں جا رہے ہیں اور تیسرا point آپ کہہ رہے ہیں اس بڑے bull market کی شروعات پچھلے مہینے ہی ہوئے ہیں پورے global market میں اب ایک ہی کر کے بجے سمجھائیے کیوں ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا بھر کے بازار بڑے bull market میں ہیں تو دنیا میں basically تین important markets ہم تینوں کو دیکھ لیتے ہیں تین بڑے market تین بڑے market ہیں کیونکہ ان تینوں کی جو global market capitalization ہے وہ 85% ہے 85% of the globe یہ تینی market ہے تو پہلا ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہے US mothership اور اس میں بھی جو S&P 500 ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں top 500 stocks آ جاتے ہیں جیسے ہمارا NSE 500 ہے مطلب جو موٹی موٹی companies ہیں 90% وہ ہی اس میں ہی آ جاتی ہیں اس کے نیچے زیادہ فکر نہیں ہے جو US میں S&P 500 ہے اس میں 500 آپ کی top companies آ جاتے ہیں جو ہر روض صبح اٹھ کے ہم good morning کرتے ہیں ڈاؤ کے ساتھ یا نیزڈک کے ساتھ اور رات کو ہم ڈاؤ دیکھنے کے بعد سوتے ہیں نیزڈک تو مطلب ڈاؤ کے بجائے آپ S&P prefer کرتے ہیں کیوں بکوز ڈاؤ ایک انڈسٹریلز ڈینڈیکس ہے وہ انڈسٹری لیٹڈ سٹاک ہے ٹیک ہے نیزڈیک ٹھیک ایسے ڈاؤ ٹرانسپورٹیشن الگ ہے رسل ٹو تھاؤزن الگ ہے ان سب کا جو مدرشپ جو بولتا ہوں پانچ سو کمپنی جہاں میں ٹیک بھی ہے انڈسٹریلز بھی ہے سب کچھ ہے that is the S&P 500 اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے مطلب تیجی کے لیاتھ سے آپ کو quality والی تیجی دیکھنی ہے تو یہ S&P 500 آپ کو زیادہ صحیح تصویر لکھائے گا اپنے US کا ٹاپ پانچ سو کمپنی اور یہ ایکچلی دیکھا جائے because they are global in nature یہ دنیا کے ایکچلی سب سے ٹاپ کمپنی اچھا اس میں S&P 500 دنیا کی ساری بڑی کمپنی اپل بھی آگیا آپ کا ٹیسلا بھی آگیا مطلب آپ کو ایک سیکشن ہی دیکھنا آپ کو پورا امریکہ کے باہر کی کمپنی بھی اس میں آپ کو بھی جائے گی دوسری صاحب سے یہ ایک بہت بڑا پاورفول انڈیکیٹر ہے تو اگر آپ دیکھیں گے آپ کے سکرین پہ تو یہ جو چارٹ ہے یہ پانچ سال کا ہے لیفٹ پہ آپ دیکھیں گے تھوڑا ڈپ ہوا ہے یہ ہے کووڈ کا فال یہ تھا 2020 میں 2020 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مارکٹ ایک دم شارپ اپ موو میں تھا یہ تھا 20 اور 21 کا پوسٹ کووڈ پول بیک ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ 2022 کے سٹارٹ پہ ٹائٹننگ کی انفلیشن کے کارن اور جیسے ٹائٹننگ ہوئی آپ دیکھیں گے ایکوٹیز میں 2022 میں ایک کافی correction رہا S&P 500 میں in fact S&P 500 28 ٹکا گھٹا top سے this was 2022 مندی کا ٹائم تھا but 2023 آپ دیکھیں گے یہ اس نے پوری مندی recover کر دی اور last month اگر آپ وہاں پہ جو horizontal ڈاٹڈ لائن ہے وہاں breakout آرہا ہے اس لیے پچھلے مہینے بڑا breakout ہوا ہے یہ جو lifetime high کے breakout ہوتے ہیں یہ بہت powerful ہوتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے S&P 500 جہاں دو سال پہلے تھا وہاں پہ ہی ہے موٹا موٹا اس کے پچھلے دو سال جو ہے ایک شارپ correction رہا ہے اور pull back رہا ہے so کچھ نہیں کیا تو اس حساب سے جو breakout ہوتے ہیں lifetime highs پہ یہ دو سال جو consolidated pattern کے بعد یہ آپ بہت چھوٹا موٹا move نہیں ہوتا مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ time wise correction بھی کر دیا 28% correct 20% ہے اس نے 28% کر لیا اور دو سال بھی time pass کر لیا so time wise correction بھی ہو گیا اور price wise بھی ہو گیا اب واپس life high اور جب lifetime high breakouts ہوتے ہیں جیسے یہ ایسے ویسے نہیں ختم ہوتے ان میں ایک اچھا momentum ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے US کے جو ہم جو studies کرتے ہیں یہاں سے 28% سے 30% کا move مجھے لگ رہا ہے یہ ڈیڑھ سے دو سال لگے گا but the beauty is کہ اس کا trend ہے یہ بہت بڑا ہے اور جب دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ لائف ٹائم ہائی بریک آؤٹ کرتی ہے تو دوسری مارکٹ بہت پیچھے نہیں رہے پیچھے چلنا ہی پڑے گا دیر سے دو سال میں آپ بول رہے ہیں امریکہ میں 28% کے 30% راؤن فگر میں مان لیں 2-3% اوپر نیچے ایک الیک بات ہے تو تیس تیجی امریکی بازار اگلے دو سال میں بنا سکتے یہ آپ رہے ہیں بلکل یہ سب سے بڑا مارکٹ ہے دنیا کا نمبر 2 نمبر 2 ہے دوسری مارکٹ جو ہم دیکھنا ہی بھول گئے وہ ہے یورپ سب سے سست مارکٹ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ ڈیڈ مارکٹ ہے کچھ تو اب ویسا ہی دیکھیں گے کہ 2020 کا کوویڈ فال ہوا 2021 کا بل مارکٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پہ کہ ایک مارکٹ بہت اچھا موو ہوا یہاں بھی 2022 میں فال ہوا اور یورپ میں پتہ کتنا فال ہوا 36% 36% مارکٹ 2022 اتنا بیر مارکٹ تھا یورپ میں ایک تو انٹریس ریٹ پلس ایک یوکرین کا مسئلہ تھا اگر آپ کو یاد ہے پچھلے دو سال میں جب یوکرین کا issue ہوا کافی problems جرمنی گیس سپلائی پاور issues بیکن ان کی ایک 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 رشیہ کے ساتھ لنگ تھی تو یورپ کے لیے بہت خراب سال تھا 2022 مارکٹس بروک آؤ ٹو لائف ٹائم ہائز بیفور یو ایس یو ایس سے پہلے یورپ مارکٹس اور 23 میں ہم بہت اچھا ہے بہت بیس پرفارمنگ ہے اگر 23 میں دیکھے تو کافی ساری یورپ مارکٹس ایک ایچیلی آؤٹ پرفارمن انڈیا ہمارا نام زیادہ کام سار وہی لگے گا کہ یو اگر لائف آئی کو دو سال کے بعد میں اور آپ کہتے ہیں ڈیرھ دو سال میں تیس پورا یورپ آگیا پورا یورپ کانٹری کا ایسا نہیں کہ لنڈن کو فوٹس ہی لے رہے ہو یا دیکس کے کانٹری کانٹری کے دیکھنے کے لیے پھر کمپلیکسٹی ہوتی ہے یہ سمپلیسٹک ہے جو ٹاپ فیفٹی کمپنی ہے یورپ کی اور جیسے میں بتائی یہ دنیا کے بڑے بڑے پلیئر سے تو اس حساب سے آپ نے جو پکڑ یا جوس جو ہے یورپ کا وہ بھی آگیا اور یہ جیسے میں نے کہا ہم بھول گئے یہ ignored sector ہے اس حساب سے ہو گیا ہے اور بہت بار ignored sector میں سب سے زیادہ تیجی ہو جاتی ہے جو فیشنیبل ہے وہ بڑا مہنگا بھی ہے اور چلتا بھی نہیں ہے اپنا بجار دیکھ لیجی نہیں اینڈی مارکٹس میں بھی دیکھ لیجی ایسا ہی ہو رہا ہے تو آپ نے آج ایک ایک اور نئی چیز بتائی کہ یورپ کو دیکھنے کے یورو سٹاک سفٹی اس انڈیکس کو دیکھنا چاہی جس میں یورپ کی پچاس ٹوپ کمپنیا ہیں اور یہ آپ کو یورپ کی صحیح تصویر دیکھاتی ہے اور اس انڈیکس نے کب بریک آؤٹ کیا ہے اس انڈیکس نے بلکہ دو سے تین مہینے پہلے بریک آؤٹ کر دیا تو انٹریسٹنگ پارٹ تھی یہ لیگ مارکٹ تھی مارکٹ ہوگا اب بتائیے تیسرا مارکٹ کون سا ہے تیسرا مارکٹ ہے یہ نکائے 225 ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی بہر مارکٹ سمجھ لیجیے یہ مارکٹ نے جو بنایا تھا 1990 ایسا کچھ کیا تھا اس کا ٹاپ جو تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے this has been through a داؤن ترن جو ایک ڈیکیڈل ڈاؤن ترن ہے and it was ڈاؤن 82 پرسنٹ 80 پرسنٹ سے جیادہ آپ کا top line index گھٹ گیا 80 پرسنٹ ڈی پرسنٹ گھٹ ہے 35 سال تک گھٹ ہے اور اس میں آپ ایسے بولتے نا کہ japan is perpetual bear market لوگوں نے سوچا بہت اگر آپ دیکھیں گے japan کو آج یہ 30 year high کر رہا ہے اور جو lifetime high تھا اس سے صرف 7% دور ہے سو جو bearish سب سے bearish market ہے world میں جو بولتے نا perpetual bear market ہے decadal bear market ہے وہ بھی آج اپنے lifetime high سے صرف 7% دور ہے اور 30 سال کی انچائی پہ ہے 35 سال کا یہ جو پورا جو downturn ہے یہ نکلا جا رہا ہے اور اپنے life high سے مشکل 7% ہے تو جو میں یہ کہنا چاہتا ہے یہ جو تین market ہے یہ بہت ضروری ہے بکوز اگر ہم global market cap دیکھیں نا ٹھیک ہے لسٹڈ ہے space یہ تینوں کا addition ہے 85% 85% یہ total ملا کے market ہوگا اگر 85% market دنیا بھر کے جو life high پر ہیں اس کے آس پاس کر چکے ہیں یہ فرمولا آپ کہہ رہے کہ اگلے دیر دو سال میں سارے market 30% کی تیجی دے سکتے یہ صحیح ہے ہر مارکیٹ کا الگ ہوگا وہ الگ بات ہے انیل یہ سب lifetime high break ہو رہے ہیں 30 28 ہو سکتا 30 32 35 بھی ہو سکتا ہے that is not the big thing but question ہے کہ 85% of the world lifetime high break out کر رہا ہے تو بھائی تو انڈیا کا کیا اور اس میں اگر اگر یہ ایڈ کر لیں جو باقی 15% میں جہاں پہ انڈیا کا 1.9 year 2% ہے اگر وہ ایڈ سب کر لیں تو یہ 85 سے جیادہ ہے 87% 87% plus اور لائے تو what I'm trying to say is breaking out into lifetime highs اس حساب سے یہ بہت بڑا trigger ہو سکتا ہے 25% کی تیجی تو بنی سکتی ہے لیکن ہمارے پیسے بنے جب انڈیا میں کیا ہوتا ہے انڈیا کا اس سے کیا کو ریلیشن ہو سکتا ہے اور کیسے اگر آپ انڈیا مارکٹ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ موٹی موٹی سٹوری جو ہے سیم تھی پانچ سال کا چار ہم گھٹے کوویڈ میں دنیا گھٹی ہم بھی گھٹے 2020 میں پھر ہمارا بول مارکٹ ہوا 20 اور 21 میں دنیا میں آپ نے دیکھا سب کانٹریز میں ہوا اب یہاں سے تھوڑا فرق ہو گیا سٹوری میں ہم نے دیکھا کہ US گھٹا تھا 28% Europe گھٹا تھا 36% but India fell only 18% کم گھٹے ہم سب سے کم in fact half of Europe گھٹے تو اس حساب سے یہ ایک پہلی بہت ضروری بات تھی اب آپ بول سکتے ریٹیل فلوز تھے کارن کچھ بھی ہو مارکٹ is a sum total of everything but یہ بات ہے کہ first and foremost کہ ہم ایک market 22 میں ہم بھی گھٹے تھے but ہم کم گھٹے and جو ہے یہ ایک بہت quality ہوتی ہے جو strong stock ہوتے ہیں stock indexes ہوتے ہیں اور جیسے 2023 جو ہم تیجی کی بات کر رہے ہیں India broke out to lifetime highs in June of 23 correct تو یہ 6 مہینے پہلے break out ہو گیا ہے to مطلب ہم گھٹنے میں سب سے کم گھٹ رہے ہیں بڑھنے میں سب سے پہلے break out کر دیا تو اسی لیے جو ایک theory ہے کہ stocks that fall less than falling markets and are the first to break out are leaders of the bull market آہ آپ تو کچھ بڑی interesting چیز بتا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کی ثوری سے میں جاؤں تو آپ یہ کہ کہ اگلے دو سال میں دنیا بھر کے بازار میں جو بڑی تیجی بنے گی اس کی leadership ہمارے وازار سے آئے گی we will outperform high probability lead تو نہیں کر سکتے ہم بھی جاتے ہم لیکن بات یہ ہے جو ڈر کی بات ہے کہ 23 میں تو بڑھ گئی اب کیا question is کہ یہ تو global bull market وہاں پہ start ہو رہی ہے ڈی to day to day the beauty is کہ جب global 85-90% global market lifetime high پہ break out ہو رہی ہے ڈیڑھ دو سال کی تیجی ہے تو اس میں why should india do bad اور اس میں اگر انڈیا کے characteristics بھی دیکھیں تو جب گھٹے ہم کم گھٹے جب break out آیا ہم globe سے 6-7 مہینے پہلے break out ہو گئے تو یہ جو quality of leadership ہے یہ مجھے confidence دیتا ہے چھوٹے موٹے correction آتے رہیں 5-10% بھی آ سکتے ہیں بات یہ صرف 2023 کی تیجی نہیں ہے یہ تیجی کہ ہمارے market دوسرے market کے مقابلے میں زیادہ بڑھیں گے سو اگر سمجھے امریکہ تیس ٹکا بڑھتا ہے دو سال میں تو ہم اس سے تو زیادہ ہی بہتر کریں یہ بات پکی ایک performance کی جو quality ہے وہ رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے بڑھیں امریکہ سے کا حال ویسے ہی ہو جائے گا کہ گلوبل ریلی میں participate نہیں کر رہا ہے جیسا ایک زمانے میں جاپان اس کے بغیر بھی دنیا کے market high بنا سکتے کیا ویسے چائنا کا حال ہوگا چائنا میں بہت interesting بات ہو رہی ہے یہ market 52 week low پہ کر ہے تو اس حساب سے کیا ہے کہ اس emerging market index میں سب سے بڑا حصہ چائنا کا ہے تو اگر اپ emerging market chart دیکھیں ایکوٹیز کا تو one of the worst charts جو ہے چائنا ہے اور آج کل میں یہ ایک narrative سن رہا ہوں جیسے ایک index بنا تھا 10 15 20 سال پہلے Asia x Japan بلکل تھا کیوں x Japan کیا تھا اس میں تو مندی تھی مجھے اسیا میں invest کرنا ہے لیکن اگر میں Japan کا ویٹ جالوں تو میرا آدھا پیسہ اس میں چلا گیا تو اسی لئے مجھے اسیا میں invest کرنا لیکن Japan میں نہیں کرنا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک نیا narrative بنے گا emerging market ایک سائنا اور اس حساب سے جو market رہے جائے جس کا highest probability weightage ہوگا liquidity ہوگی that will be India یہ possibility ہے اب ایسے انڈیکس نہیں ہے یہ رینڈنگ ہو رہی ہے تو اگر ایک نیا جیسے یاد تھوڑے سال برکس انڈیکس بنا تھا یہ کیا انڈیکس اور کانس بنت رہتے اور یہ بجار جو نئی realities آتا ہے ایک نئی discussion ہو رہی ہے emerging markets ex china اور اگر وہاں پہ flows آئے تو انڈیا will be the biggest out performer تو اگر میں آپ کی باتوں کو sum up کروں تو ایک چیز پہلی چیز بھارتی بہت بڑے bull run میں دوسری بات صرف ہم bull میں نہیں پوری دنیا بر بازار بل run اور جو trigger ہے اب یہ bull run اس کا benefit ملے گا تیسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ bull run پچھلے مہینے شروع گلوبر مارکٹ پہ اس کو جرہا سمجھے کہ پچھلے مہینے کا پوائنٹ ہے جب lifetime highs میں breakout ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا lifetime highs کے ایک الگ quality ہوتی ہے lifetime high کا مطلب ہے کہ یہ بھاو ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہیں S&P 500 نے 5000 پہلی بار دیکھا ہے یعنی موٹا موٹا جو ہم stocks خریتے ہیں جس نے S&P 500 خریدا ہے وہ سب profit میں ہے تو ایک چیز ہے کہ انویسٹر سنٹیمنٹ پوزیٹیو جب lifetime high ہوتا ہے تو آپ کو آنا ہی پڑ ہے اور کیا ہے funds کے لیے کافی benchmarking ہوتی ہے یہ سب issues ہوتے ہیں جب benchmark چل جاتا ہے maybe دل سے شاید اتنے bullish نہیں ہو لیکن آپ کو بہت بار ڈیپلائی بھی کرنا پڑتا ہے lifetime high کا الگ nature ہوتا ہے اس کو کہتے ہے blue sky blue sky کہتے ہے کہ آپ اس میں زیادہ targets لگا بھی نہیں سکتے کیونکہ اپنے وہ levels دیکھے نہیں تو lifetime high کا ایک الگ quality ہے بیئر market ہے بہت lifetime high we cannot debate that تو اس حساب سے that is a very powerful trigger for the mind تو آج کے episode سے دو بہت کام کی پہلی چیز صرف ہم نہیں پوری دنیا کے market صرف ایک چھوٹے موٹے چھوڑ دیجئے لگ بک سارے 85 90 percent دنیا بھر کے بازار جس میں امریکہ یوروپ جاپان ہندوستان یہ چاروں اتنے بڑے market جو bull run میں ہے life high یہ break out پچھلے مہینے ہوئے ہیں پہلے دو تین مہینوں میں اور یہ اگلے دو سال کی بڑی تیجی کی اور اشارہ کر رہے ہیں جو 25 سے 30 پرسن کی تیجی ہو سکتی اس تیجی میں انڈیا کے market زیادہ بہتر کریں کیوں کیونکہ ہم گٹتے وقت کم گٹتے ہیں اور بڑھنے میں سب سے آگے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے جتی تیجی امریکہ میں ہو یورپ میں ہو ہندوستان کے بادروں میں اگلے دو سال میں اس سے کہیں بہتر تیجی ہوگی یہ ہے آپ کے لئے پورا آج کے اپیسوڈ کا سار اور اس سار کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ انویسٹر ہیں تو آپ انویسٹر رہنا ہے اگر آپ نیا پیسہ لگانے کی سوچ ہیں تو آپ کو ہر کریکشن میں لگانا ہے اور لائف ٹائم پہ ہائی پر بھی لگا رہے ہیں تب بھی آپ کے لئے اپ سائیڈ ہے اور تیس سب پیسہ لگا رہے ہمار ایک ایک مجبوط ہے فاست گروئنگ ہے وہ سب تو ہی ایلیکشن کا ڈر نکل ہے لیکن یہ گلوبل پرسپیکٹیو جو آیا ہے یہ ایک 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 کوویڈ کی ویکسن کے پاس بوسٹر دوس دیا ایک 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 فائدہ نویس نویس بلکل کچھ ڈیٹا کے بیسیس پہ ہم یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت بہت دنیوات سار اور اگلے مہینے آپ سے پھر ایک اور اسی طرح کی بڑی ڈیٹیل ریسرچ کے ساتھ ملاقات کریں جس میں عطل سار بتائیں اس مہینے کے موسیقی